نور اللہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دور کو خونکوں سے بجا دے بی افاہیم اپنے مو کی ویاب اللہ اور اللہ ہی چاہتا ہے اللہ ایتی ما نورہو کس کا نور پورا ہو کر رہے ولو کرے ہیں کافرون اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے واللہ سے ارسلہ رسولہو بلہودہو ہی رب ہے جس اپنے رسول کو ہدایت دیکھ کر بھیجا دین الحق کی اور دین حق قطاع کیا لیوز ہی راو اللہ دین اکو لیہی تاکہ وہ رسول اللہ کے دین کو ہر دن پر غالب کر دے ولو کرے ہی المشرکون اگرچہ مشرک نہ پسند کریں یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والو انہا کسیرہ من الاحواری والرہبان بہت سارے آلو اور درویش ہیں لیہا قلون احوال الناس بالباطل جو وہ کمال باطل طریقے سے کہتے ہیں سکوئی رسول دونان سبیل اللہ اور اللہ کے رستے سے رکھتے ہیں واللذین یک نزون الزہب والفدہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی اس سب پر ان کے لئے عذابِ علیم کی گوش قبلی ہے یوما یفما علیہ فی ناری جہنمہ اور جس نے تپایا جائے گا اس مال کو جہنم کی آگ بے فتکوہ بھی حجبہ ہما اور اس سے جلائی جائیں گے ان کی پیشانیاں پجروب ہوں اور پہلو اور زہور ہوں اور کمرے یعنی جو مال بغت سے جمع کیا وہ تپا کر جسم کو جلایا جائے گا اللہم آوزو بھی کبن ظالک یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا یعنی فرشتے کہیں گے اب چیفتے کیوں ہوں یہ تمہارے جمع کیا وہ مال ہے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی ہمیشہ سے بارہ ہے جس دن سے اللہ نے پیدا کی ہے آسمان و زمین کو اور اس میں سے چار مہینے حرام ہیں یعنی شروع سے مہینے بارہ ہیں اور چار مہینے حرام ہیں ایک رجب اور ذلحج اور ذیکادہ ایک پہلے ذلحج سے اور پھر محرم بعد میں ذلحج کی ذالک الدین القیمو یہی دن اس دین ہے فَلَا تَعْضِلِمُ فِيهِنَّا آنفُسَكُمْ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وَقَاتِلُونَ مُشْرِقِينَا مُشْرِقُونَ سے لڑو قَافتاً سارے مل کر کمائیو قَاتِلُونَكُمْ قَافتاً سب مل کر تم سے لڑتے ہیں وَعَلَمُونَ اللَّهَ مَالْمُتَّقِينَ یاد رکھو اللہ مُتَّقِينَ کے ساتھ ہے نسی کا قائدہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے گمراہ کیے جاتے ہیں اس قائدے سے کافر وَحِلُونَهُ آمَنْ ایک سال وہ مہینہ حلال کرتے ہیں جوحَلُونَهُ آمَنْ ایک مہینہ سال اسے حرام کرتے ہیں کہ اللہ کے حرام کرتا کہ مدت گھنٹی پوری کر لے وَحِلُونَهُ مَا حَرَمَ اللَّهُ اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں نسی کا قائدہ یہ تھا کہ یہ اپنی ضرورت کے مطابق حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں یعنی کہ جنگ چل رہی ہے اور یہ روکنا نہیں چاہتے اور آگیا ذو الحج تو کہتے کہ زیقادہ نہیں ہے یہ شوال ثانی ہے ٹھیک ہے اب اگلا مہینہ ذو الحج آتا تو یہ کہتے کہ یہ ذو الحج ہے اور پھر محرم آتا تو کہتے کہ یہ ذو الحج ہے تو آپ دیکھیں آگے شیفٹ ہوگا نا حج اب اس چیز کو ری ایڈجسٹ ہوتے ہوئے برسوں لگ جاتے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقافق کیا ہے چھتیس سال کے بعد حج حج کے مہینے ہوئے حج تو ہوتا تھا مہینہ بدل دے ان کے برے عمال ان کے لئے پسندیدہ بنا دیئے گا وَاللَّهُ لَا يَحْنِ قَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ تعفیٰ کو جدائے نہیں دیتا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب کہا گیا اللہ کرام جنگ کے لئے نکلو تم زمین کی طرف جھکے جا رہے ہو بوجل ہو کر یعنی کہ تمہیں جنگ کی جانا مشکل لگ رہا ہے اَلَا دِي تُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیا تم نے آخرت چھوڑ دی دنیا چن لی فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلِ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت توڑی ہے اَلَّا تَنْفِرُوا يَعْزِبْكُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذابِ عَلِيمًا دے گا وَيَسْتَبْتِلْ قَوْمًا غَيْرَهُمْ وَلَا تَوْدُونُ شَئِعَ اور بدل کر دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ پاؤ گے وَاللَّهُ عَلَا قُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اللہ ہر بات پر قادر ہے اَلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اِذْ اَخْرَجَهُ اللَّذِينَ قَفَرُو اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو اللہ خود اس کی مدد کرے گا اِذْ اَخْرَجَهُ اللَّذِينَ قَفَرُو اور یاد کرو وہ وقت جب کافروں نے اسے نکالا ثانی اس نائن تو یہ دو لوگ تھے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ غَارِ میں چھپے ہوئے اِذْ يَقُولُ الْي صاحبی ہی اور نبی کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لَا تَحْزَنِ النَّ اللَّهَ مَانَا تُوْ دَرْمَةَ اللَّهَ مِنْهِ سَاتھ یعنی کہ جب آپ صلح وسلم ہجرت کر کے گارے صور پر پناہ غزین تھے اور گفار گار کے دہانے تک پہنچ گئے تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوزدہ ہوئے تو آپ نے کہا تھا لَا تَحْزَنِ النَّ اللَّهَ مَانَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللَّهَ نے اس پر سخون اتار دیا وَعَيَّتَهُ مَدَدْ کی اس کی بِجَنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اُنْ لَشْتَرُونَ جِنہِ تُمْنے نہیں دیکھا وَجَعَلَا قَلِمَتَ الَّذِينَا قَفُرُ اُسْتُسْلَا قَافَلُوں کے کلمے کو نیچا کر دیا وَقَلِمَتُ اللَّهِ حِيَ الْقُلِيَ اور اللہ کی کلمے کو سر بلند ہونا تھا وَاللَّهُ عَزِيْفِ مَحَكِيمَ اللَّهُ غَالِمَ وَحِتْمَتْ وَالَا ہے اِن فِرُو حِفَافَ وَرَسْتِقَالَ مشکل میں ہو یا آسانی میں نکلو اللہ کی راہ میں وَجَاہِدُ بِعَمْوَالِكُمْ وَعَنْفُسِكُمْ اللہ کی راہ میں جانو مال سے جہاد کرو فِي سَبِلِ اللَّهِ 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 زَالِكُمْ خَيْرُ اللَّهُ مِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانو ہی تمہارے حق پر اچھا ہے لَوْقَانَ عَرَدًا قْرِبًا اگر ہوتا قریب کا سفر اور سامان وَسَفَرًا اور سفر بھی یعنی سفر اور معاملہ قریب کا ہوتا کاسی دن ساتھ چلتے آپ کے لئے تباہوں کا پہل بھی کرتے ولیکن مہندت علیہم الشک کا وگر معاملہ دور کا ہے تو انہیں بوجھ لگنے لگا غزوہِ تبوک غزوہِ تبوک کے لئے نکلتے ہوئے پریشانی پیش آئی کیونکہ بہت دور جانا تھا تو اس پر تفسرہ ہو رہا ہے وَسَا يَحْرِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطْوَانَ عَلَا خَرَجِنَ مَعَاكُمْ انقریب وہ قسم بکھائیں گے اللہ کی نام کی اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ہم آپ کے ساتھ نکلتے يُخْرِقُونَ انفصا ہوں خلاقر میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو اللہ جانتا یہ جھوٹے ہیں منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی منافقوں کی تاکہ آپ دیکھ لیتے کون سچے بومن ہیں اور کون جھوٹے ہیں اللہ یستازلوک مومن کبھی آ کر جنگ پر نہ جانے کی پیائت نہیں مانتے کہ جہاد پر نہ جانا پڑے اور جہاد نہ کرنا پڑے جانو مال سے اللہ اچھی طرح جانتا ہے متقی لوگوں کو انما جستازلوک اللہ آپ سے جنگ پر نہ جانے کی رخصت وہی لوگ مانتے ہیں لا یومنونا باللہ والیوم آخری جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ورتبت قلوبہم فہم فی رائبیم یہ دادون ان کے دل شک پر پڑے ہیں کبھی وہ ایمان کی طرف ہوتے ہیں کبھی کفر کی طرف وَلَهُ عَرَادَ الْغُرُوجَوَا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں نکلنے کا لا عَدُّ لَهُ اُتْتَاتَن تیاری تو کر کے رکھتے وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَافَاهُمْ لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا اُٹھنا فَسَبْ بَتَاهُمْ اور بیٹھے رہ گئے وہ روک دیا ان کو وَقِيلَ خُدُو مَلْقَائِدٍ کہا بیٹھو بیٹھے رہنوالوں کے ساتھ یعنی کہ تبوک کا وضوہ بہت مشکل تھا اور سفر بڑا دور کا تھا تو منافقین کی بڑی تعداد ساتھ نہیں گئی تو اللہ کہتے ہیں یہ تفسرہ منافقین پر ہو رہا ہے اللہ کہتے ہیں تیاری کی ہوتی اگر انہوں نے جانا ہوتا انہوں نے جانا ہی نہیں تھا اگر تمہارے ساتھ نکلتے مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا تو تمہارے ساتھ نقصان اور فساد کا اضافہ کرتے وَلَا أَوْدَو خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَا تمہارے مابین رہتے ہوئے کوشش کرتے کہ فتنہ مرپا ہوگا فِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے مابین ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان منافقوں کی بات تو کبنجوں سے سنتے ہیں وَاللَّهُ عَلِمُ بِزْظُعَلِمِينَ اللَّهِ ظَالِمُ کو جانتا ہے لَقَدِّبُدَوْا وَالْفِتْنَةَ بِنْ قَبْلِ وہ پہلے بھی تمہارے درمیان لڑائیاں کرا چکے ہیں وَلَقَلَّهُ لَقَالْأُمُورَ حَتَّى جَا أَحَلْحَقُمْ اور جب بھی آپ کوئی فیضتہ لے کر سامنے آتے ہیں یہ آپ کے معاملات کو بگاڑھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں وَظَهَرْ عَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ حُکم ظاہر ہو گیا وَهُمْ قَالِحُونَ اگر جب اسے پسند نہ کریں وَمِنْ هُمْ مَيَكُونَ اُزْلِّ وَلَا تَفْتِنِّ ان میں سے ایک آتار کہتا ہے مجھے اجازت دے دے جنگ میں نہ جانے کی مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اللہ فی فتنہ تیسا قدو خبردار وہ تو پہلے ہی فتنے میں فسا ہوا ہے وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَمُحِدَتُمْ بِالْقَافِرِينَ جَهَنَّمْ قَافِرُونَ کو گھیرے ہوئے ہیں ایک مندہ آیا ان میں سے اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے روم و نور سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے میں بڑا عاشق مزاج آدمی ہوں مجھے اگر آپ کے ہاں لے گئے تو میں فتنے میں پڑھ جاؤں گا مجھے نہ لے کر جائیں اللہ نے کہا فتنے میں پڑھ نہیں جائے گا پڑھا ہوا ہے اگر تمہیں اچھائی ملے نے تکلیف ہوتی ہے وہ اگر مسئیبت آ جائے یا کولوں کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا یعنی اگر مسلمان ہار جائیں تو کہتے ہیں ہم سی لئے تو جنگ میں نہیں ہمیں تو پتا تھا ہار نہ اور مسلمانوں کی تکلیف پر ساتھ نہیں دیتے اور کچھ ہوتے ہیں مسلمانوں کی شکست پر ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے ہمارے رب نے لکھ رکھی ہے وہ مولانا وہ ہمارا مالک ہے اور مومنوں کا اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرتے ہو جس چیز کا وہ دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے یعنی یا تو ہم جیت جائیں گے اور یا پھر شہید ہو جائیں گے ہم تو اس بات کے انتظار میں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے من انڈی ہی اپنی طرف سے او بیائی دینا یا ہمارے ہاتھوں سے دلائے فتا رب بسو پس انتظار کرو انا ماکو متربسون میں بھی تمہارے حملہ منتظر ہوں آپ کے یہ مال خرچ کرو گوشی سے لیا ناپسندیتی سے لائیو تقبلہ منکم تم سے قبول نہیں ہوگا انہم کنتو قومن فاسق انتم فاسق لوگو وما منعہم انتو قبلہ منہم نہیں روکا ہمیں ان کا صدقہ قبول کرنے سے کسی چیز نہیں سوائے اس کے نفاقات ہوں کیونکہ انہم نے اللہ رسول کا کفر کیا نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے مارے اور جو خرچ کرتے ہیں ناپسندیتگی کے ساتھ کرتے ہیں نہ تمہیں حیرت میں مقتلع کرے ان کے مال ان کی اولادیں بے شک اللہ چاہتا ہے کہ عذاب دینے دنیا کی زندگی میں اور ان کی جان اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں مسلمان ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں وہ تو ڈر کے مارے تمہارے دربیان پناہ لیے ہوئے ہیں اگر انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے او مغالات یا غار مل جائے او مددخلا یا کوئی چھپنے کی گز بیٹنے کی جگہ مل جائے بھاگیں اس کی طرح وہم یجمعون سرکشی کرتے ہوئے اور ان کا حال یہ ہے کہ صدقوں کے معاملے میں بھی مزاک اڑھاتے ہیں اگر انہیں بل جائے تو خوش ہوتے ہیں اگر یہ راضی ہوتے ہیں اللہ رسول کی دین پر اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے تو اللہ کے فضل سے اور اتار کرتا اور نبی بھی مزید دیتے اِنَّا عِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بِشَقُ اللَّهِ تَفْرَغْبَتْ کرنے والے ہیں اِنَّا مَسْعُدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ یاد رکھنا جو زکاة کے مصرف ہیں وہ یہ ہیں فقراء محتاج لو وَالْمَسَاکِينَ اور مجبور لو مساکین وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حکومت کے ملازم وَالْمُعَلِفَةِ قُلُوبُهُمْ اور وہ جن کے دلوں کو مائل کرنا مقصود ہو وَفِی رِقَاب غلام آزاد کرنے میں وَالْغَالِمِينَ کرز ادا کرنے میں وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمے وَأَبْنِ سَبِیلِ مُسَافِرُونَ پر یہ آٹھ مصارفِ زکاة قرآن نے خود بیان کر دیئے وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ میں علماء اور مدارس آجاتے ہیں فَرِيدَتَ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کی نفس فرض ہے وَاللَّهُ عَلِي مُنَ حَقِيمَ اللَّهِ مُحِقْمَتْ وَالَا ہے وَمِنُمُ اللَّذِينَ يُوْزُونَ النَّبِيَّ اور بے شک وہ لوگ جو نبی کو عذیت دیتے ہیں وَيَقُلُونَ اُزَن کہتے ہیں وہ تو لائی لگ ہے کانوں کا کچھا ہے قُلْ اُزُنُ خَيْدِ اللَّكُمْ کہیے کہ نبی تمہاری بات سنتے ہی تمہارے حق میں اچھا ہے يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ دراصل وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتبار کرتے ہیں وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور مومنوں پر تمہارے ماں بین وہ رحمت ہیں وَالَّذِينَ يُوْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ جو اللہ کے رسول پر عذیت دیتے ہیں ہم کے لئے دردناک عذاب ہے يَحْنِفُونَ بِاللَّهِ وہ قسمیں کہتے ہیں اللہ کی لہم آب کے سامنے لَيُوْدُوگُمْ کیا آپ کو راضی کردے وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُّ آئِيُوْدُوهُ اللہ اور اللہ کے رسول پر زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے انکان و مومنین اگر وہ مومن ہیں تو اَلَنْ يَعْلَمُ کیا انہوں نے جانا نہیں اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کی فَأَنَّا لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمَا خَادِدًا فِيهَا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ذَلِقَ الْخِجُّ الْعَظِيمِ یہ بڑی رسوائی ہے يَحْزَرُ الْمُنَافِقُونَ ڈر رہے ہیں منافق اَنتُ نَزَّلَا اللہ نکالنے والا ہے وہ ساری باتیں جن کے کھلنے کا تمہیں ڈر ہے اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ ضرور جواب دیں گے اِنَّا مَا کُنَّا اب ہم کھیل رہے تھے مزاق کر رہے تھے آپ ان سے کہیے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کی آیتیں ہی ملتی ہیں مزاق کرنے کے لئے لَا تَعْتَ ذِرُو مَتْ بَحَانِ بَنَو قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ تم ایمان لانے کے بعد کفر کا اعتقاب کر چکے ہو اِنَّا فُوْا اَنْ تُوَائِفَةٍ مِنْكُمْ اگر تمہارے ایک گھروں کو ہم نے معاف کر بھی دیا يُعَذِّبْ تُوائِفَةٍ تو سزا ملے گی گھروں کو تمہارے ایک بھی اَنَّا هُمْ قَالُ مُجْرِمُونَ کہ وہ مجرم ہیں اللہ کہتے ہیں ان کی بےہودہ کوئی پر پوچھو گے تو کہیں گے ہم تو مزاگ کر رہے تو تو مزاگ چوئے اللہ رسول پر ہی کرنا ہوتا ہے مُنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتُوا مُنَافِقُ مَنْ مُنَافِقُورْتِي بَادَهُمْ مِنْبَادِ اِقْنُسْرِ کے ساتھی ہیں يَا مُنُونَ وِالْمُنْكَرْ اِقْدُسْرِ کو بُرَائِقَا حُکم دیتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ مُنْفَاسِقُونَ 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 وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ کا بات ہے منافق مردوں اور اوٹوں سے بلکفالی اور کافروں سے نارا جہنم خالدینہ جہنم کی آب کا جس میں وہ ہمیشہ رہے گی یہ ایک کا ٹھگانہ ہے وَلَا عَنَوُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ پر لعنت کر دی وَلَا عَزَابُ الْوَقِينَ وَلُنْفَرْ عَزَابَ باقی رہے دے والا بلکفالی کی پہلے لوگوں جیسے ہیں جو تم سے پہلے تھے جو تم سے زیادہ طاقت بڑھ تھے وَاقصَرَا اَمْوَالَ وَاَوْلَادَ ان کے پاس زیادہ بیسہ زیادہ بچے تھے بس تمتاؤ بھی خلاقی انہوں نے نفع اٹھایا دنیا میں اپنے حصے سے بس تمتاؤ تم بھی اٹھالو بھی خلاقی کو اپنے حصے کا فائدہ کم اس تمتاؤ لجینا من قبلی کو جیسا تم سے پہلوں نے رفع اٹھایا بھی خلاقی ہم اپنے حصے کا وَا خُد تم کا لجی کھا دو لگے رہو بحثوں میں اس شخصی طرح جس کو مزا آتا ہے بحث کرنے میں اولائے کا حمدت آمالوں انہوں والآخرہ یہ وہ لوگیں جن کے آمال دنیا و آخرت میں زائع ہو گئے وَا اولائے قوم الفاسدون وہ لوگوں نے حسارہ اٹھایا عَلَبْ يَعْتِهِمْ نَوَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کے پاس اختلاعہ نہیں آئی اس قوم کی جن سے پہلے گجری ہے قومِ نُوب وَعَادِمْ وَالثَّبُوتْ وَقَوْمِ عِبْرَاہِمْ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَا وَالْمُتَفِقَاتْ قومِ نُوب لفظی مطلب ہے پلٹی ہوئی بس دیا قومِ نُوب رسول آئے ان کے پاس دلیلے لے کر فَمَاقْ آنَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُ اللَّهُ اِنپر ضلل نہیں کرتا وَلَاقْ اِنْ قَالُونَ فِقَوْمْ يَزْلِمُونَ انہیں تو خود اپنے پر ضلل کیا رسول آئے انکار کر دیا تو دباہ کر دیئے گئے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَمُؤْمِنَ مَرْدْ مُؤْمِنَ وَرْدِ بَادُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللہ نے وعدہ کیا مومن بردوں مومن عورتوں سے جنات انتجری میں تحدیح الانہار ان باغوں پہنے پہ رہنے جالی ہیں خالدی نفیہا ہمیشہ پہ رہے گئے وَبَسْلَقِنَتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ اور پاکیزہ کی کانے ہیں ان کے تھی جنات عادل صدا بہار جنتوں میں وَالِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرُ اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا زالقہ وَالفُونِ لَجِم یہ بڑی کامیابی ہے یا ایوہا نبی وَالْمِنَتُ صلی اللہ علیہ وسلم جاہدِ الْقُفَاد کافروں سے اس مقابلے میں جہاد کیجئے وَالِمُؤْمِنَافِقِنَ اور منافقوں کے مقابلے میں بھی وَبْلُوزْ عَلَيْهِمُ ان کے مقابلے میں طاقت ور رہیے مضبوط رہیے وَبْاً وَاہُمْ جَهَنَّم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَصْوِرِ یہ بدترین چکانہ ہے وَاللَّهِ کے نام کی قصوے کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی وَلَقَدْ قَالُوْ قَلِمَتَ الْقُفَرُ حالانکہ وہ قلمہِ کفر کہہ چکے ہیں وَقَفَرُ بَا رَيْسْتَعْمِنَ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا وَاہَمُ مُمْ بِمَالَمْ جَنَالُوْ وَاللَّهِ کے اسلام کا جو کر نہیں سکے انہوں نے حلطبوک سے واپسی فر ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آیا کہ انصار اور محاجرین کے دنمیان لڑائی ہو گئی ایک ملعظم ولام پانی بھرنے آیا اور دوسرا بھی آگیا ہے انصار کا دھئی محاجرین کا تھا وہ آپس پر لڑ پڑے اور اپنے اپنے دھر والوں کو بلا لیا تو لڑائی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنڈا کیا سب کو اور بات ختم ہو گئی تو عبداللہ بن نبعی منافق تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ کہنے لگا کہ دیکھا ان کو سر چڑھایا اور محاجرین کو آج اکنی طاقت ہو گئی کہ تمہارے ملک دیں ہم مدینے پہنچے تو عزیز جو طاقت والے عزیز ہے وہ زلیل کو رتال پھینکے گا ماذا اللہ اس نے زلیل ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کمزور بے اثر اور عزیز طاقت ورم نے استعمال کیا یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے یہ زہد بن نرکم کے بیٹے تھے یوں لڑکے تھے ستر اٹھالہ سال انہوں نے آکر نبی عیق رحمہ وسلم سے بیان کر دی جب نبی عیق رحمہ وسلم نے پوچھا تو یہ مکن گیا کہہ لے گا میں نے تو نہیں کہا یہ جھوٹ کون ہے لڑکہ تو سب نے کہا کہ اچھا بیٹے تمہیں غلط چاہم نہیں ہوگی کیونکہ اللہ بن نبیج سردار تھا بڑا تھا اور یہ ایک نوجوان لڑکے تھے تو وہ سب نے کہا کہ تمہیں غلط چاہم نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں میں بڑا نجیدہ ہوا پھر اللہ نے آئی کے لکھا اور جو اللہ نے کہا یہ جو ارادہ کر کے آئے تھے وہ پورا نہیں کر سکے آپ نے قتل کے ارادہ تھا یہ دبوت میں آئی تھے کہ وہ کا باطل آپ کو قتل کر دے لیکن اللہ نے فامیات نہیں ہوگی انہیں اسی بار کا غصہ ہے کہ اللہ رسول نے اپنے فضل سے غدی کر دیا اگر وہ توبہ کر لے ان کے حد میں بہتر ہے اگر وہ پھیر جائیں تو ان کے لئے عذابِ علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زمین میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ اور وہ جس نے اللہ سے احد کیا لَئِنْ آَدَعْنَا مِنْ فَطْلِهِ کہ اگر ہمیں مجھے اپنے فضل سے احتاج کرے اللہ مَا لَا نَصُدَّقَنَّ میں صدقے کروں گا وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ مَا آتَاهُمْ مِنْ فَطْلِهِ جب ہم نے زمال دیا اپنے فضل کے ساتھ بَخِلُو بِهِ تو بَخِلُو گَا وَتَوَلَّهُمْ مُو پھیر گیا وَهُمْ مُورِدُونَ اور وہ مُو مُور جانے والے ہیں فَآَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اس کی اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کے دل کو نفاق کی سزا دی الَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس وقت تک جب تک وہ ملیں گے اللہ سے یعنی کہ قیامت تک کے لئے مَا آخْلَفُ اللَّهَ کیونکہ خلاف ورزی کی انہوں نے اللہ کے ساتھ مَا وَعَلَهُ اپنے وَعَدَهُ وَبِمَا قَانُوْ يَفْزِ بُنَرُو جھوٹے تھے صالبہ بن حاطب جو ہے یہ ایک آدمی تھا امسار میں سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کرے کہ اللہ مجھے مال دے آپ نے کہا جتنا ہے اس پر نات کرو کہنے لگا نہیں میں صدقے کرنا چاہتا تو آپ نے دعا کی صاحبہ کہتے اس کا مال ایسے بڑھا جیسے جوئے بڑھتی تو یہ مدینہ سے باہر چارادہ میں شفٹ ہو گیا تو جب سالانہ تائم آیا زکاة کلیکشن کا تو صاحبہ گئے اس کے پاس تو کہنے لگا کہ میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ تو ایسے جیسے گارجسٹیوں پر ٹیکس ہوتا ہے جی زیادہ تو اس کے قبیلے والوں نے پھر اسے جا کر برا بلا کہا کیونکہ صاحبہ نے آ کر بتایا تو آپ چک پر آیا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن یہ کہ اس کو قبیلے والوں نے جا کر علامت کیا برا بلا کہا پھر آیا مال لے کر مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا اس کے بعد پھر ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بھی یاد دا رہا ابو بکر کے پاس آیا مجھ سے زکاة لے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دوں گا پھر عمر کے پاس پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کسی نصر زکاة لے لی حضرت عثمان کے دور میں یہ مل گیا تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے وہ باتیں کرتے ہیں جب اللہ ان کو فضل دے دیتا ہے تو پھر وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں جی بلکل بلکل منافقت ہوا اور ایسا ہر فل منافقت ہے کہ ہم کوئی بھی ہم کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے میرے بچے ذمہ دار ہو جائیں تو میں اللہ کے دین کے راہ میں کام کروں گی جب بچے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا گومنے ویسے ہی شکی کر دیتے ہیں اور اپنی شوق پال لیتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اللہ سے کیا ہوا اہد لڑنا گناہ ہے اللہ جانتا ہے ان کے راز اور ان کی ساتھ گوشیاں اور اللہ غیب کے راز جاننے والا ہے وہ لوگ جو اعظام لگاتے ہیں خوشی سے صدقہ دینے والوں پر من المؤمنین مومنوں میں سے فسو رکاتی صدقات کے بارے میں واللہ زین اللہ یہ جدونہ اور ان کا بھی مزا پڑاتے ہیں جو نہیں پاتے اللہ جو دے مگر مشکت کے سوا خزیہ اس قانونہ منہ ان کا بھی مزا پڑاتے ہیں یعنی جو زیادہ صدقہ کرتا کہتے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں جو کم صدقہ کرتا اس کا چھٹھا اڑاتے ہیں سَخِرَ اللَّهُمْ مِنْهُمْ اللہ ان کا مزا پڑاتا ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے عذابِ عَلِيمٌ ہے استقفِرْ لَهُمْ آپ ان کے لیے استقفار کیجئے اولا تو استقفِرْ لَهُمْ یا نا استقفار کیجئے اِن تَسْتَقْفِرْ لَهُمْ سَبْ اِنَا اگر آپ استقفار کریں گے سَبْتَرْ مَرْتَبَى مَرْتَنْ مَرْتَبَى فَلَنْ يَقْفِرَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللہ کہتے ہیں منافقوں کے لیے آپ استقفار کریں نہ کریں معافی نہیں ملیں ذَالِقَ بِعَنَّهُمْ قَفَرُ بِاللَّهِ وَنَسُولِهِ ان کی یہ سزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِي قَوْمِ الْقَازِ